مرسل موک فیول فور چیمپئنز ابھی تک اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے لگاتار پولیس چھاپے مار کے انہیں کھوجنے کی کوشش کر رہی ہے نمسکار میں ہوں کیرن آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن آپ کی سکرین پر دیکھ رہے یہ لوگ شاتیر تپے باز اور لٹے رہے ہیں جو بینا بھیش بدلے بینا نکاب پہنے کئی گھٹناوں کو انجام دے چکے ہیں اور بے خوف کبھی اس جلے تو کبھی اس جلے کبھی اس راج تو کبھی دوسرے راج میں گھوم رہے تھے لیکن اب یہ پولیس کے ہتھے چڑ چکے ہیں اور ان کے ساتھیوں پر بھی پولیس نکیل کسنے کی تیاری کر چکی ہے بیتی رات ایسو جی اور ڈلماؤ پولیس کی شاتر بدماشوں سے مٹھ بھیڑ ہوئی اس دوران دو اپرادی گھائل ہوئے وہیں ایس پی نے بتایا کہ اس سے پہلے مٹھ بھیڑ میں گرفتار کیے گئے دو شاتر اپرادی اسی گینگ کے ہیں پولیس ادھکشک آلوک پریادرشی نے بتایا کہ یہ گینگ کافی بڑی ہے جو دلی مہاراشتر میں بھی کئی کانڈ کر چکی ہے انہوں نے زلے میں لوٹ اور ٹپے بازی کی گھٹاوں کو انجام دیا ہے پولیس ادھکشک نے بتایا کہ ان کے پاس سے قریب ستر ہزار روپے کئی تمنچے کئی زندہ کارتوس اور کار سہیت ایک موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے اس مٹھ بھیڑ میں ایک سپاہی بھی گھائل ہوا ہے جو اب خطرے سے باہر ہیں ان شاتیروں نے سلطان پر میں کی گئی وارداتوں کا خود ہی خلاصہ کیا ہے اور ان کا اپرادی کی تحاس بھی کافی لمبا چوڑا ہے کل شام کو ایسو جی اور تھانا ڈلمو کے سہیت کی تین کے دورہ ایک آپریشن میں پولیس انگیجمنٹ میں چار ابھیتوں کو گفتار کیا گیا ہے جس میں دو ابھیتوں پرحان علی اور راہو ستھینہ یہ گولی سے گھائل ہو گئے اس انگیجمنٹ میں ہمارا ایک سلطان پر کھائل گیا ہے جو خطرے کے باہر ہے اور ان کے ساتھ دو انہیں ویکٹوں کو بھی گفتار کیا گیا ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا گینگ جو ہے ایک بڑے گینگ کے نیٹورک پارٹ ہے اسی گینگ کے دو ویکٹی جن کا نام نسار حسائل اور تاہیر علی ہے یہ پرسوں پولیس مدھر میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے بھی گولیاں لگی تھیں یہ گینگ جو ہے یہ ایرانی گینگ کے نام سے مشہور ہے اور یہ لوگ صرف اس جنپد میں نہیں آس پاس کے دری جنپدوں میں ان کے دوارہ گھٹنائیں کی گئے ہیں اس جنپد میں بھی ان کے دوارہ لود اور ٹپے بائی کی گھٹنا کی گئی تھی اس کے علاوہ ہردوئی جو پھروس کا جیلا ہے اور سلطانپور کی گھٹناوں کا بھی ابھی تک انہوں نے کنفیشن کیا ہے یہ بیسیکلی ابھی بھوپال ڈیسٹ گینگ ہے وہاں سے یہ نکلتا ہے الگ الگ جنوں میں جا کر ایک کوئی دن دہتا ہے اور وہیں سے یہ لوگ آس پاس کے جنوں میں ہی آپریٹ کرتے ہیں ابھی جو حال فلال مین کے رہنے کی جنگہ سمجھ میں آئی ہے وہ خاروق آباد ہے جہاں سے آکر کے لوگ آپریٹ کرتے ہیں اس پی نے بتایا کہ اس گینگ کے ادھکتر لوگ بھوپال کے رہنے والے ہیں یہ پہلے کسی زیلے میں رہتے ہیں اور پھر وہاں آس پاس کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا کر واردات کو انجام دیتے ہیں اب تک اس گینگ کے کل چھے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اور ان سے پوچھتاچ کر کے باقی سبھی کا پتہ لگایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے اس پی نے ان آروپیوں کو پکڑنے والی ٹیم کے لیے پچیس ہزار کے انعام کی گھوشنا بھی کی ہے وہیں یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی اس گینگ کے سبھی آروپی پولیس کی گرفت میں ہوں گے یہ خبر محمد توفیق کے ساتھ انراغ مشرا نے کبر کی ہے آپ کو یہ خبر کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ یہ خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو کریں ساتھ ہی اگر آپ اس خبر سے یوٹیوب کے ذریعے روبرو ہو رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں